چیزیں کام آئے گی اور اس پر آپ کا بہت علمی کام کرنا ہے پہلا نظریہ آپ بیان کیا مسلمانوں کا بھی یہودیوں کا بھی یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ جناب سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکزگی کردار پر الزامت اور بعد کی عیسائیوں کا نظریہ تو خدا کی ذات پر اعتراض تھا کہ اللہ جلدہ شاہنوں کے لئے وہ بیٹا پیدا کرتے ہیں تو ان دونوں کا رت کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کا رت کیا یہودیوں کا کیا بی بی مریم پر یہ تھا کردار کے حوالے سے بد کردار کہتے تھے اور عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے مسلوب اور مقتول نظریہ کا کہ عیسیٰ ہمارے ہاتھ سے مسلوب ہوا اور مقتول ہوا اور عیسائیوں کا نظریہ کہ وہ پھانسی تو ضرور لٹکے تین دن کے لئے موت تاری ہوئی مگر وہ کفارہ بنے ہم کا وہ آسمان پر اٹھا لئے گئے آپ اندراتین کو غور فرمائیں یہودیوں کا بی بی مریم کی پاکیزگیہ دامن پر الزام اور جناب عیسیٰ ابن مریم کے مسلوب اور مقتول کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ مسلوب مانتے ہیں مگر تین دن کے لئے موت تاری ہوئی پھر آسمان پر اٹھا لئے گئے اور یہ جو کچھ ہوا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا جو میں نے پہلے آپ کو ارس کیا کہ وہ پاپ اٹھا کے لے گیا اور بی بی مریم کے بارے میں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کا ان کو بی بیٹا یہ دو پہلے موجود تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلے اکورتگو ہو چکی ہے فرمائے کہ نہیں مریم پاکیزہ ہے عیسیٰ اللہ کا عمر ہے اس کی تخلیق پیدیش کا مثل آدم تشبیح بیان فرما دی اکل میں نہیں آتی تو آدم تو بغیر ماں باپ کے ہے اس کی تو ماں پھر بھی موجود ہے اور عیسیٰ نہ تمہارے مقتول ہوئے نہ مسلوب ہوئے وہ آسمانوں پر اسی زہری زندگی کے ساتھ تشریف فرما ہے آخر زمانے میں میری امت میں آئیں گے اور وہ ابن اللہ نہیں عبداللہ ہے تو دونوں کا نظریہ رت کے ہے تو اب آپ کے سامنے تین آگئے ان تینوں کو درہا معافظ رکھی کہ یہودیوں کی یہودیوں کیا یہ کہنا ہے کہ بی بی مریم جو ہے نعوذ باللہ بد کردار ہے ہاں وہ بغیر باپ کے جو گالی دیتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے فانسی لگا دی اور قتل کر دی خوشی سے کہتے ہیں ہم نے وقالو اور کہا ہوں قتل کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کہ ہم نے قتل کیا مسلوب کیا یہ دو جہودی کہتے ہو جی اور عیسیٰیوں کا یہ ہے عیسیٰ کے پیدیش جو ہے وہ ابن اللہ کی حیثیت سے اور عیسیٰ مسلوب ضرور ہوئے تھے مگر تین دن کے لئے موت تاری ہوئی آسمان پر اٹھا لئے گئے اور ان کا مسلوب ہونا وہی جو پہلے میں نے عرض کیا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا اگر گناہ کروگے تو عذاب دوں گا تو وعدہ پورا کرنے کے لئے اپنے ایک لوتا بیٹا ہی پھانسی لگا دیا کہا مزے کرو گناہ کرو تم مزے کرو یہ عیسیٰوں کا ہے بی بی مریم کے حوالے سے ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مسلوب ہوئے مسلوب ہوئے عیسیٰوں کے حوالے سے تین دن تک موت تاری نہیں پھر آسمان پر اٹھا لئے گئے عیسیٰوں کا یہ یہ ہوگی کہا ہے کہ عیسیٰ اپنے بی بی مریم کو گالی دیتے ہیں کردار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی لٹکاتے ہیں نہ عیسیٰوں کا یہ آگے پھر اسلام کہا گا آگے اسلام کہا گا عیسیٰوں کا جویں اٹھا لئے گئے چوتھا آسمان نہیں اٹھا لئے گئے اور وہ یہودیوں کا نظریہ ہے بی بی مریم کے بارے میں ہے کہ کونی عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا تو جو گالی دیتے ہیں وہ گالی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا اور فانسی دے گئے دو دو نظریہ بیان کر رہا ہوں اور عیسیٰوں کا یہ ہے کہ مریم کے ہاں جو بلادت ہوئی تو یہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے کی ہوئی اور جو عیسیٰ علیہ السلام فانسی لٹکائے گئے لٹکائے گئے تین دن تک مہت تاری ہوئی اس کے بعد آسمان پر اٹھا لئے گئے یہ عیسیٰوں کا روح بجوز دونوں ان کے دونوں چل رہے ہیں کہتھولیب کا اور ہے پروٹیکسٹ والوں کا اور ہے تو وہ دونوں کو حلیتے چل رہے ہیں ہم گریاد ان کی بیان کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مریم جو ہے پاکیزہ ہے یہ سلام ہے اور اللہ جلدہ شان ہو کے لیے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا اس کی عمر میں کوئی مسئلہ نہیں اور تم جانتے ہو کا مثل آدم جیسا کہ آدم کو بغیر مہم باپ کے بیٹا دیا اور یہ ہوا اور دوسرا یہ ہوا کہ جو تم نے وما قتلو ہوں وما سالبو تم نہ ہوتے یہودیوں قتل کر سکے نہ فانسے دے سکے بلکہ جس کو تم نے فانسے دی وہ تمہارا آدمی تھا عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لئے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام اخیر الزمان دوبارہ اسی جسم کے ساتھ جو چوتی آسمان پر تشریف فرمائیں اسی امت میں آئیں گے غوش کی حیثیت سے اس امت کے معامل کی حیثیت سے مددگار کی حیثیت سے اور ان کا مرکزی کردار ہوگا وہ آگے بیان کروں گا دجال کے ساتھ یہ سلام کہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مرزایت کا مرزا کیا کہتا ہے بی بی مریم کے بارے میں یہ تین نظری آگئے نا اسلام نے جو دیا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اب آرائے مرزایوں کا مرزایوں کا کہتے ہیں پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ نبیہ نا کی دادی اور نانی آپ کہیں گے دادی کہاں سے آگئے ان کیا عیسیٰ کا باپ ہے اس لئے دادی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی جو تین دادیاں تین نانیاں قسمی عورتیں یہ مرزایت کا نظریہ آ رہا ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور متحر تھا ہٹ کے طور پر گئے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قسمی عورتیں تھی جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا آپ کا کنجلوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے ورنہ کوئی پرہزگار انسان ایک جوان کنجلی کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کی کمائی کا پلید اطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے یہ ہے ملے کتاب کا نام ہے انجام آتم صفحہ نمبر ہے دو سو اکیانوے روحانی خزائن انجام آتم ہاں عبداللہ آتم تھا اس کے ساتھ اس کا مناظرہ رہتا تھا عیسائی تھا لہو تھا پادری تھا کتاب کا نام ہے انجام آتم یہ جو بارہ تبیرانے پڑھی انجام آتم صفحہ نمبر دو سو اکیانوے اور یہ کتاب ہے پھر ان کی ایک سیریل بنی ہے اندر رکھے دیکھنا ساری مجھے کی کتابیں کٹھی کر کے ان کا انہوں نے بنائے نام رکھا ہے روحانی خزائن ہمارے لوگ ہلے تو کہتے ہیں شیطانی خزائن بار انہوں نام رکھا ہے روحانی خزائن تو اس میں ساری کتابیں اس کی کٹھی ہیں اندر رکھیں آپ دیکھوے نا وہاں چکر نا جید ہاں عبداللہ تھا میسائی لہور کا میسائی پادری تھا والگر اور روحانی خزائن جلد نمبر گیارہ یہی کتاب اگر روحانی خزائن میں دیکھیں گے تو جلد نمبر گیارہ میں آئے گی اس نے اللہ کی نبی کی نانی اور جادی کو کیا ببواس کی اب آئیے پہلے میں بیان کر گیا ہوں اب آئیے اللہ جللہ مجدوہو اس قرآن عظیم الشان میں عیسیٰ کی نانی کا تعرف کیا کراتا ہے یاد کیجئے جب عیسیٰ کی نانی حنہ نے اللہ کی بارگاہ ہمیں کہا خداوندہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں تو اسے قبول فرما آگے خدا نے کیا فرمایا فتقبلہا ربوہا قبول فرمایا رب نے حنہ سے اس کی اس نیاز نظر خدا فرمائے جناب رسول پاک کا قرآن کہے کہ حنہ تو یہ ہے اور یہ کمی نہ کہے کہ وہ زناکار اور بدکار آتی تو اس قرآن کی اس آیت مبارکہ سے کیا بچتا ہے اس کا مرزائیوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ قرآن تو گواہی دے اس کی پاک عزگیوں کی اور یہ کہیں اس کو قسمی ہوتے مرزے کا نظریہ یہ ہے کہ مریم جو ہے اور ایک لڑکا تھا وہاں یوسف نجار یوسف نجار اور مریم یہ دونوں جاتے تھے چشمے پر پانی بھرنے کے لئے اور وہاں ان کا معاملہ بگڑ گیا یوسف نجار اور مریم کا نعوذ باللہ من ذالک نقلے کف کف نباشد یہ وہاں معاملہ بگڑ گیا تو کچھ عرصے بعد مریم کا حمل ظاہر ہوا تو خاندان والوں نے دیکھا کہ ناک کٹے گی خاندان کی کہ کونری بیٹی جو ہے نا وہ حاملہ ہو گئی ہے تو انہوں نے جلدی میں مریم کا نقاح یوسف نجار سے کرا دیا اور دوران حمل جو نقاح یوسف نجار سے ہوا تھا اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عیسیٰ ہے نعوذ باللہ من ظالق یہ ہے اس کا نبی اور آگے کہتا ہے اس کے بعد آگے لکھتا ہے کہ چھ سات بہن بھائی ہیں یہ یوسف نا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے مگر جو میرے ہاتھ سے جام پیے گا وہ حرگد نہیں مرے گا کتاب کا نام اضالہ اوہام صفحہ نمبر ایک دو اضالہ اوہام کتاب کا نام اس کے اضالہ اوہام اور آگے کہتا ہے کہ عیسیٰ کے ہاتھ میں سوائے مقبر و فریب کے کچھ بھی نہ تھا اب یہاں اتنا بنیادیں صرف دے رہا اب آگے ہیں یہ جو مسلوب اور مقتول کا معاملہ ہے اس میں مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ کو انہوں نے فانسی لگائی اور یہ کب لگا رہے ہیں فانسی یہ جمعہ کو لگا رہے ہیں شام کے باہرے ہیں اور فانسی لگوانے والے سارے لوگ کون ہیں یہ سب کے سب یہودی ہیں اور یہودیوں کے لیے ہفتہ اور اعتوار یہ مقدس دن ہے اور ان دنوں میں یہ کوئی کام نہیں کرتے آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیں ان کے یہ جو آیا ہے جو آیا ہے آٹومیٹک سسٹم جو آیا ہوگا ہے دراصل یہودیوں کہا ہے یہ آج بھی ان دو دنوں میں یہ کام نہیں کرتے ہفتہ اور اعتوار میں یہودی کہ ہمیں عذاب آ جائے ہر چیز ان کی ہے یہ آپ نے سنا ہوگا آنکھوں کے اشاروں سے بات کل جاتے ہیں فلان چیزیں ہوتی ہیں آئے ہیں نا جدی یہ دراصل ان کے ہیں کیونکہ یہ یہاں چیز رکھیں ان دو دنوں میں ایسے اٹھا کر نہیں رکھیں کام نہیں کرنے ہیں کہ وہ پڑی تھے نا یومیں سبت کے دن پر جو ذا پڑا تھا تو ان دو دنوں میں یہ کچھ نہیں کر دی چھٹیاں آپ ہم بھی بنا دیں اعتوار بھی چھٹی تو یہ اصل ان کی چھٹیاں یہ کام نہیں کرتے ان دنوں میں تو جب فانسی کا ٹائم آیا تو اتنے میں سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے جلدی جلدی عیسیٰ کو فانسی پر لٹکا ہے جب سورج غروب ہونے لگا تو یہ بھاگ گیا بھاگے بھی سورج غروب ہونے والا ہے اور اگر ہفتے کا دن پڑ گیا تو ہم گئے کام سے تو عیسیٰ کو جب فانسی لٹکا ہے تو عیسیٰ آدھا آدھا مرا تھا پورا نہیں مرا تھا تو انہوں نے خیال کیا عیسیٰ مر گیا ہے انہوں نے فوراں لٹکا ہے اور جا کر قبر میں ڈال دیا ادھر عیسیٰ کے ہواری کھڑے تھے بارہ انہوں نے قبر کے سیڈ سے سوراک کیا اور عیسیٰ کو نکال لیے وما سالابو وہ اس کا معنی کر رہا ہے سلب کا معنی ہوتا ہے فانسی دینا اس کا اپنا لوگوی معنی جو عربی ہے وہ ہے نا کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا جیسے سرید کرتے ہیں چوری وغیرہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو قرآن یہاں نفی کر رہا ہے وما سالابو یعنی عیسیٰ کی ہڈیاں نہیں توڑی تھی مرزا یہ بہتا ہے حالانکہ وہاں مسلوق کا ایک خاص معنی ہے یہودی مذہب میں کہ کوئی آدمی اگر فانسی لٹکا دیا جائے تو وہ آدمی یہودی مذہب میں لانتی اور ملون کہہ جاتا ہے تو اس کو فانسی ہوئی تو یہودی نے فانسی اسی لیے دی تاکہ عیسیٰ کا اثر اس انداز میں یہودی پر پڑھنی کہ دیکھو اگر وہ اللہ والا ہوتا تو فانسی پر کیسے بھتا کیونکہ یودی وقیدے میں یہ کہ جو فانسی لٹک جائے وہ ملون ہے لانتی ہے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں رفعن کیا ان کے بارہ ہباری تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبر سے نکالا اور نکال کر ساتھ ایک کمرہ تھا وہاں ان کی وہ کی کیا نام ہے پٹی چیری کی اور بارہ تھے بارہ کے بار آن باہر گئے اور جا کر جڑی بوٹیوں سے دوائیں لی اس دور میں میڈیکل تو نہیں تھے ہر آدمی ایک ایک جڑی بوٹی لے آیا اور آ کر اس کو کوٹا تو اس کا بنا ماجون اور وہ ماجون جو حکمت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا آج کل ایک ماجون کہلہ تھا اسن آشری یا اپنا مرحم ہے اہل تشریف کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ایم اے بارہ ایم اے ان کا بنایا ہوا ہے برحال یہ طب کی ایک چیز ہے اسن آشری مرحم ہے رخموں کے لئے تو مرزا کہتا ہے کہ وہ بارہ ہواری تھے تو ایک ایک بوٹی لے آئے تو جو ہندوستان میں بیتینا مرحم اس ناشر مرحم بیتی آئے یہ دراصل ان بارہ ہواریوں کا بنایا ہوا ہے مرزا کہتا ہے تو اب بھی وہ انہوں نے پٹی چیری کی پٹی چیری کے بعد جب عیسیٰ کی طبیلہ چنگی اچھی ہو گئی اپنی ماں کو ساتھ لیا اور گدھے پر سوار ہوئے سیدھے افانستان چلے افانستان آئے تو یہاں کے بادشاہ نے دیکھا کہ بڑے شریف لوگ ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا عیسیٰ عیسیٰ نے وہاں شادی کی عیسیٰ وہاں سے پھر پشاور آگئے پشاور کو چرسہ رہے تو پشاور میں ان کی طبیعت جو ہے وہ نہ لگی پھر انہوں نے پشاور کو چھوڑا اور سیدھا چلے گئے کشمیر سیری نگر عیسیٰ اور مریم جا کر سیری نگر رہے اچھا یہ ساری بارتیں ان کے پاس بھی نہیں کہ ان کے پاس خود عیسائیوں کے پاس بھی نہیں کیونکہ یہ رکھا ہے نا وہ کہتا ہے میں بائی اختیار ہوں حدیث کے ذخیرے میں اٹھا کر جس کو ٹوکری میں ڈالوں اور قرآن آیت کا جو بھی مانا کروں آپ سنتے نا پتھانوں میں خاندان چلتے ہیں خاندان نظام چلتا ہے یہ جی حسن زائی ہیں نور زائی ہیں اسمائل زائی ہیں صدو زائی ہیں خاندان زادہ کے نام سے چلتے نا تو پتھانوں میں کمیلہ چلتا ہے عیسیٰ زائی جیسے عیسیٰ خیلے موسیٰ خیلے ہیں علاقے تو عیسیٰ زائی چلتا ہے تو مجزے نے کہا کہ جو سارا عیسیٰ زائی پتھان یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد ہیں اب اس کو لے گیا سری نگر میں مریم اور عیسیٰ دونوں رہے اور وہاں دو کبریں ایک کا نام زوزہ آصف کبر کا ایک ہے نصیر الدین رکھا اس کا نام یہ اسلام سے بھی بہت عصہ پہلے کی ایک شہزادہ تھا مہاراجاؤں کا اس کی ہے اور تحقیق طلب عمل یہ ہے مقصدہ یہ ہے کہ جب تک اسلام ہندوستان میں نہیں آیا تھا تو ہندوستان میں کبر کا تصور نہیں تھا بالکل نہیں تھا جیسے آج آپ عصابہ کی کبریں نکال آتے ہیں اس وقت ہندو تھے اگر کسی کے ہاتھ یہ آئے میں تو بھائی انہوں نے جلا دیا ہوئے کبر کا تصور جو آیتا ہے یہ عرب سے آتا ہے کبر کا تصور ہندوستان میں صرف مسلمان ہی لائے ہیں اس سے پہلے یہاں ہندو مت ہے آریہ والے ہیں یہ تمام جو گروہ نانک والے سکھ یہ تو اسلام کے بات کے لوگ ہیں لیکن یہ جتنا مذاہب جتنی انسانی دنیا تھی یہاں پر ہندوستان میں اس میں کبر کا تصور نہیں تھا مردے کو جلانا تھا جب مسلمان آئے تو یہاں ہندوستان میں کبرستان بنے تو آپ پتہ نہیں یہ دو ڈھائی ہزار سال پہلے اسلام سے کون سا دھرم کھڑا تھا جب ہندو دھرم کا دعویٰ ہے کہ ہم چار ہزار سال بھی یہ عیسیٰ کے قبر اصل میں عیسیٰ کا نام یسو بن یوسف اور جب یہاں آئے تو یہاں کشمیری زبان والوں نے اپنے زبان میں بگاڑ کر بجائے اپنا یسو بن یوسف کے اس کو بنا دیا یونزہ آصف تو لہذا اے مسلمان جس عیسیٰ کو تم آسمانوں پر بٹھائے ہوئے ہو وہ سیری نگر میں دفن ہے یہ اس نے آپ کے نظرے وہ یہودی کا بتایا عیسائیوں کا بتایا اسلام کا بتایا اور یہ چوتھا آیا مردہ کا کس سال اسلام کو بمائے ماں کے یہاں دفن کرتا ہے یہاں ہے کہ آپ کو مزہدار بات سنا تھا جاؤ پیر محلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی تشیف فرمات ہے مرزے نے سوال کیا کہ پیر صاحب آپ کا دعویہ ہے کہ آپ رد مرزائیت میں ہر بات جو قرآن و حدیث سے ثابت کریں فرمایا کہا کیا آپ یہ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جو سری نگر میں قبر ہے یہ عیسیٰ اور مریم کی نہیں ہے اب یہ صدی بعد مسئلہ مزہ مرزے کی اختراح آگے محر علی شاہ بیٹھا تھا فرما ہاں آپ جائیں مسلم شریف کی حدیث نمبر فلا نکالیں اس میں آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا خدا لانت کرے یہود نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا اگر یہ عیسیٰ کی قبر ہوتی تو لازم یہودی اس کو آ کر سجدہ گاہ بنا یا یہودی اس قبر پر عیسائی زیارت کرنے آتے آگ تک ایک عیسائی بھی اس قبر پر نہیں آیا حدیث کہتی ہے اس لئے پیر صاحب نے اس کو مرزے نے عیسی ابن مریم کو یہاں لاکہ کھڑا کیا اور جناب سیدنا عیسی علیہ السلام بی بی مریم کے بارے میں نہایت غلی زبان استعمال کی اس موضوع پر اب نہیں جاؤں گا اشارت آپ آپ کو بتا دیا یہ آپ کی دادیوں کے بارے میں آپ کی نانی کے بارے میں خود جناب عیسی علیہ السلام کے بارے میں آپ بغیر نے کہا کہ جو حمل ہوا اس سے عیسی ہوا میں نے ایک سوال کہہ دیکھتی ہوں میں نے بیار معذرت کے ساتھ ہمیں تو زیب بھی نہیں دیتا ایسی عیسی کی مثل ہوں میں عیسی ہوں تو اب زہر مشابت کا ہونا تو ضرور یہ مثل تو اس کی ہے اب جو ہمارا عیسی علیہ السلام ہے وہ تنیا پاکیزہ اور متحر نبی ہے اس کی ماں ہو دادی ہو نانی ہو دادی تو ہے تو بناتا ہے دادی تو ہے ان عیسی برحل میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں اس کی جس کو تو بناتا ہے ملزہ جی ملزہ جی میرا یہ سوال ہے جب عیسی کی مثیل ہے تو مشابت کمال ہونا تو بہت ضروری ہے نا تو عیسی جو ہے اس کے باقعال پیدا ہوتا ہے قبل از کیونکہ مسیل تو تب تمام ہوگی مسیل مسیح ہوا نا تمام تب ہوگی تو جناب عیسی علیہ السلام کو اس نے بخواسات کی کھل ہم کھل لی اور ایسی ایسی ہیں کہ خدا کی پناہ یہاں لکھی پڑھیں سن کر یعنی یہ کہتا ہے آپ مرگی کے سبب نعوز بللہ پاگل ہوگئے تھے آپ شراب پیتے تھے بہت بری 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 بات ہے جناب عیسی علیہ السلام کی جس کو قرآن نے کہا بجی ہن بری عزتوں والا تھا اللہ کے بارے عام لفظ بجی جب قرآن میں آت عربی میں آت تمام عزتیں نہ تمام ہو جاتی اور اللہ کا ایسا نبی تو انہوں نے عیسی علیہ السلام کہا کہ وہ عیسی میں ہوں اب یہ بات یہ تمام ہوگی اب دوسری بات کی جانے بھائیں یہ چیزیں جب آج آپ کرو انشاءاللہ پورا ہفتہ کو کام ہیں ساری زندگی کام ہیں کیونکہ جو بنیادیں ہیں جو میں نے آبی تک آپ کو سنائی ہیں ان کو کو حاصل کرنے میں میرے دس بیس سال لگے ہیں سینکڑوں کتابوں سے بننا نکلتا تو تب ہر کسی کے نظر نچوڑ نکلتا یہ آپ کے سامنے ہوں گی پھر آپ کے مطالعے میں کوئی عدیقت نہیں پیش آئے گی یعنی کیا گئے آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں پہلے بات ارز کر دیں تو فرمایا عیسی ابن مریم آئے گا ایک دوسرا فرمایا کہ دجال آئے گا تیسرا فرمایا کہ مہدی آئے گا یہ تین کا اب سوال اٹھتا ہے اب میرے ساتھ تعاید نہ کریں جہاں انکار کی ضرورت ہو تو انکار کر دیں مجھے فیضا ہو ممکن میرے مطالعہ کم ہو آپ کے زیادہ ہو میرے آقا نے اب خبریں دیا فرمایا میرے بعد قیامت تک نبی نہیں کوئی رسول نہیں اب سوال اٹھتا ہے اتنا لمبا سفر قیامت تنہا کیسے کرے اور جب کہ آپ فرما رہے کہ ایسے ایسے فتنوں سے آپ کے امت دو چار ہوگی کہ جو صاحب کا امت میں نہیں آئے یہاں تک کہ کئی امت کے سارے فتنیسی میں کھڑے ہیں آپ نے یہ پڑھا کہ جناب آئے حدیث سب کے علمیات کے میرے آپ کے حدیث سلام تو آپ نے آقا فرما کہ اس امت میں آئے جب بنی اسرائیل کی امت میں آئے تو اللہ نے نبی بھیجے رسول آئے کتاب میں آئی اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا